یونان میں کشتی ڈوبنے کا سانحہ وزیراعظم کا آج سوک کا اعلان آج قومی پرچم سرنگو رہے گا جانبہ کفرات کے لیے دعا کی جائے گی وزیراعظم نے واقعی تحقیقات کے لیے آلہ سطح کی چار رکھنی کمیٹی بنا دی سانحے کی انکوائری اور انسانی سمگلس کے خلاف سخت کا روائی کا حکم سفارت خانے کو میتیں واپس لانے کے لیے اقدامات کی ہدایت ایف آئی اے اور آزاد کشمیر حکومت کے متاثرہ خاندانوں کے لیے فوکل پرسنز مکرر بلوچستان حکومت کا بھی کشتی کے حادثے پر آج یوم سوگ کا اعلان کشتی حادثے پر آزاد کشمیر میں اتوار کو بھی یوم سوگ اور شٹر ڈاؤن رہا یونانمے کشتی حادثے میں بچ جانے والے بارہ پاکستانیوں کی تفصیلات جاری مزارت خارجہ کے مطابق کوٹلی کی محمد ادنان اور حسیبو رحمان کو بچایا گیا ہے گجمالہ کی محمد حمزہ گجرات کی عظمت خان اور عثمان صدیق شکھپورا کی محمد سنی اور زاہد کو بھی بچایا گیا ہے عرفان احمد اور عمران ہسپیٹل میں زیر علاج ہیں ترجمہ دفتری خارجہ کے مطابق لاپتہ افراد کی تلاش اور جانبھاک افراد کی شناکت کے لیے یونانی حکام سے رابطے میں ہیں پاکستان میں زلحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکز رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا پاکستان میں زلحج کا چاند آج 19 جون کو نظر آنے کا قوی امکان ہے ماہرین کے مطابق پاکستان میں عید الازحاج عمرات 29 جون کو ہو سکتی ہے سعودی عرب میں زلحج کا چاند نظر آ چکا ہے عید الازحاب 28 جون کو منائی جائے گی سعودی عرب میں حج کا رکن عظم وقوف عرفان نوزل حج 27 جون کو ہوگا چیئرمن پی ٹی آئی کی آج اسلام آباد میں عدالت میں پیش ہی چیئرمن پی ٹی آئی مختلف مقدمات میں زمانت کے لیے عدالت میں پیش ہوں گے آج اسلام آباد کی سیشن کورٹ جوڈیشل کمپلیکس میں سمات کرے گی نو مائے کے تین مقدمات اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے کیس شامل اداروں میں بغاوت پر اکسانے اور اقدام میں قتل کیس کی سمات کی جائے گی سیشن کورٹ نے 19 جون تک چیرمن پی ٹی آئی کی عبوری زمانت منظور کی ہے وفاقی وزیر تعلیم رانہ تنویر کہتے ہیں پی ٹی آئی کے حکومت میں جتنا قرضہ لیا گیا پاکستان کی ستر سالہ تاریخ میوز کی مثال نہیں ملتی پی ٹی آئی کے چرمن ان کے اہلیہ اور فراغ گوگی نے چھوٹی سے چھوٹی چوری بھی نہیں چھوڑی پی ٹی آئی چرمن نے سی پیک ایک آگزات امریکہ کو دیئے وفاقی وزیر جاوی لطیف پولے 1997 اور 2013 کی طرح پورا پاکستان لیں گے نون لیگ اور اس مرتبہ پنجاب کے ساتھ سن میں بھی جیتے گی کوئی اتحاد نہیں ہوگا مسلم لیگ نون اکیلے الیکشن لڑے گی سابق خاتون اول کی دوست فراش شہزادی کی مبینہ لوٹ مار کا کیس گجراوالا میں ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے متاثرین نے شکایات کے امبار لگا دیئے کہا کہ جالی مالکانہ حقوق دے کر بوکنگ کی جاتی رہی لیکن قبضہ ملا نہ ہی رقم واپس ہوئی مالکان خطیر اکوم بٹھور کر ملک سے فرار ہو چکے ان کی داد رسی کی جائے نیپ کے ٹیم نے تمام متاثرین کو لاہور آفس طلب کر لیا بیرونی ایجنٹ کو ہم نے پرامن جدو جہد کر کے اقتدار سے نکالا پی ٹی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا ڈیرہ اسماعیل خان میں خطاب بولے دنیا میں پاکستان کے سارے دشمن چیرمن پی ٹی آئی کی حمایت کر رہے ہیں بیرونی ایجنٹس نے ملکی معیشت کو جام کیا ترقی میں رکاور ڈالی پی ٹی آئی نے فوجی تنصیبات اور شہدہ کی آدگاروں پر حملے کیے مولانا فضل الرحمان نے ڈی ای خان میں تین میگا پروجیکٹس کا افتتا کیا مفتی محمود چوک سے قریشی موڈ بائی پاس تک دو رویا سڑک بھی شامل سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ عدالت اسماع میں زیر التوا مقدمات کی تعداد ساڑھے چوہر ہزار سے بھی تجاوز کر گئی سپریم کورٹ نے پیندرہ جون تک زیر التوا مقدمات کی ریپورٹ جاری کر دی ہے سپریم کورٹ نے زیر التوا سیول پیٹیشنز کی تعداد انتیس ہزار پانچ سو ستاون تک پہنچ گئی زیر التوا سیول اپیلز کی تعداد نو ہزار سات سو اٹھاون ہو گئی جبکہ زیر التوا فوجداری درخواستوں کی تعداد آٹھ ہزار نو سو پندرہ ہے زیر التوا نظر سانی درخواستوں کی تعداد ایک ہزار چار سو اٹھے سے میئر اور ڈپٹی میئر کراجی کی تقریب حلف برداری آج شام پانچ بجے پولو گراؤنڈ میں ہوگی وزیرالہ مراد علی شاہ کابینا راکین کے ہمراہ شریک ہوں گے بلاول بھٹو کی شرکت بھی متوقع مائیدین شہر کو بھی دعوت نام ارسال کر دیے گئے حافظ نیمو رحمان کو بھی دعوت دینے کا فیصلہ امیر جماعت اسلامی سراج الہا کہتے ہیں موجودہ حکومت نظام چلانے میں ناکام ہو گئی ملک میں کرپشن معیشت تباہ تمام ادارے دستوں گریبہ ہیں بجٹ میں غریب کے لیے ریلیف نہیں سب کچھ امیر طبقہ لے گیا سندھ حکومت نے الیکشن کمیشن سے مل کر عوامی منڈریٹ پر شب خون مارا کراچی کے بلدیاتی اندخابات میں الیکشن کمیشن نے اپنا وقار ختم کر دیا شہزادے نے تیس ارکان غوا کر کے اپنے خواہش پوری کر لی شہزادی نے بھی کہا ایسے ہی الیکشن کرا دو دو تہائی اکثریت لیں گے امیر جماعت اسلامی کا 23 جون کو الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کرنے کا اعلان یونانمی کشتی حادثے میں بچ جانے والے بارہ پاکستانیوں کی تفصیلات جاری مزارت خارجہ کے مطابق کوٹلی کی محمد ادنان اور حسیبو رحمان کو بچایا گیا ہے گجمالہ کی محمد حمزہ گجرات کی عظمت خان اور عثمان صدیق شکھپورا کی محمد سنی اور زاہد کو بھی بچایا گیا ہے عرفان احمد اور امران ہسپیٹل میں زیر علاج ہیں تجمع دفتری خارجہ کے مطابق لاپتہ افراد کی تلاش اور جانبھک افراد کی شناک کے لیے یونانی حکام سے رابطے میں ہیں پاکستان میں زلحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا پاکستان میں زلحج کا چاند آج انیس جون کو نظر آنے کا اقوی امکان ہے ماہرین کے مطابق پاکستان میں عید الازہا جمعیرات انتیس جون کو ہو سکتی ہے سعودی عرب میں زلحج کا چاند نظر آ چکا ہے عید الازہا بودھ اٹھائیس جون کو منائی جائے گی سعودی عرب میں حج کا رکن عظم وقوف عرفہ نوزل حج ستائیس جون کو ہوگا چیئرمن پی ٹی آئی کی آج اسلام آباد میں عدالت میں پیش ہی چیئرمن پی ٹی آئی مختلف مقدمات میں زمانت کے لیے عدالت میں پیش ہوں گے آج اسلام آباد کی سیشن کورٹ جوڈیشل کمپلیکس میں سمات کرے گی نو مائے کے تین مقدمات اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے کیس شامل اداروں میں بغاوت پر اکسانے اور اقدام میں قتل کیس کی سمات کی جائے گی سیشن کورٹ نے 19 جون تک چیرمن پی ٹی آئی کی عبوری زمانت منظور کی ہے سابق خاتون اول کی دوست فرہ شہزادی کی مبینہ لوٹ مار کا کیس گجراوالا میں ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے متاثرین نے شکایات کے امبار لگا دیئے کہا کہ جالی مالکانہ حقوق دے کر بوکنگ کی جاتی رہی لیکن قبضہ ملا نہ ہی رقم واپس ہوئی مالکان خطیر رقوم بٹھور کر ملک سے فرار ہو چکے ان کی داد رسی کی جائے نیپ کے ٹیم نے تمام متاثرین کو لاہور آفیس طلب کر لیا لوٹیسان کائندہ مالی سال دوہزار تائیس چوبیس کا بجٹ آج پیش کیا شائے گا بجٹ وزیر اخزانہ انجینئرز عمرق خان شام چار بجے پیش کریں گے این ایف سی ایوارڈ کی تحت گرچیسان کبی فاک سے آمدنی کا مجموعی تخمینہ چار سو اناسی ارب روپے لگایا گیا قابل تقسیم محاصل سے آمدنی کا تخمینہ چار سو اٹھاون ارب لگایا گیا این ایف سی ایوارڈ کی تحت براہ راست منتقلی قیمت میں بیس ارب روپے ملیں گے لوٹیسان کی اپنے وسائل سے آمدنی کا تخمینہ ساٹھ ارب وفاقی گرانڈز قیمت میں اٹھائیس ارب ملنے کا تخمینہ موسیقی